بارے سے جو ایگزیٹ پول سے آ رہے ہیں ان کے مطابق پرائیم نیسل نیل رمودی ہیٹرک کرتے نظر آ رہے ہیں بی جے پی کی ایک بار پھر تیسری سرکار بنتی نظر آ رہی ہے اور وہ بھی بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ سچویشن یہ ہے کہ ایگزیٹ پول کے مطابق بی جے پی تین سو پچاس سے لے کے چار سو پلس سیٹس لیتی نظر آ رہی ہے اپنے انڈی اے اور انڈی اے پلس کے ساتھ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے بی جے پی نے چار سو پار کا نعرہ لگایا تھا اور چار سو پار انڈی اے پلس کے ساتھ کا نعرہ تھا اور چار سو پار کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر وہ چار سو سے نیچے بھی رہتے ہیں تو بھی بہت بڑی جیت ہے اور بی جے پی کے اپننٹس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھئے ہم نہ کہتے تھے کہ بی جے پی چار سو پار نہیں جا سکتی یہ ایسے ہی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبہ نوچے یعنی بلی یہ کہہ رہی ہے کہ بس میں اب کھمبے کے اوپر نہیں چڑ سکتی تو میں تو اب اس کھمبے کو نوچوں گی اور یہ کہوں گی کہ جی چار سو پار نہیں ہوئے اور یہ تو ابھی ایگزیٹ پولز ہیں جس میں چار سو پار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اگر چار سو پار نہ بھی ہوئے انڈی اے کے تو بھی بہت بڑی جیت نظر آ رہی ہے مجھے اس معاقہ پر بہت حیرت ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر بھارت کے اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچانویں انڈیا الائنس کے نمبر ہیں دو سو پچانویں ان کو سیٹے ملیں گی اب دیکھئے جو ایگزیٹ پولز ہیں ان میں تین سو پچاس تین سو اکسٹھ تین سو ستر ڈیفرنڈ نمبرز آ رہے ہیں مگر اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس ایک ہی نمبر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے دو سو پچانویں دو سو پچانویں دو سو پچانویں آج میں ٹورانٹو کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر بھارتی بہن بھائی تھے اور زیادہ تر پنجاب کے لوگ تھے اور وہ پرامنس سے نندرہ مودی کے کوئی بہت بڑے سپورٹر نہیں ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بی جے پی اپنی مجورٹی گارمنٹ بناتی ہے تو بی جے پی نے ریگنگ کی ہے الیکشن میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور دوسری پارٹیاں مل کے ایک ملک گیر پورٹیسٹ شروع کریں گی اگر یہ بی جے پی نے جو شروع سے ہی ایگزٹ پول بنا دیئے اور اپنے مودی میڈیا کو بول دیا کہ بھئی آپ ہمیں اتنی بڑی پرجیکشنز دے دیں اور یہ پرجیکشنز اگر واقعی ہی ٹرانسلیٹ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی نے دھانگلی کیا ہے ریگنگ کی ہے تو ہم تو ایک بہت بڑا پورٹیسٹ شروع کریں گے تو میں نے ان پنجابی دوستوں کو کہا کہ پہلے بھی تو بھارت میں آپ کئی طرح کے پورٹیسٹ جو ہیں ان کو فنانس کر چکے ہیں اور کیجری وال جی پر بھی اس کا شبہ ہے کہ ان کو بھی آپ نے بہت پیسے دیئے بلکہ یہاں کے کچھ خالصانی لیڈروں نے کہا کہ ہم نے تو سولہ ملین ڈالر دیئے تھے کیجری وال کو اور یہ کیا ہو گیا کہ کیجری وال ہمارا ٹھیک سے ساتھ نہیں دے رہے اور کیجری وال ویسے تو جیل چلے گئے ہیں دوبارہ سے لیکن وہ بھی دو سو پچانوے کا نمبر دے کر گئے تھے اور کیجری وال بھی یوں باتیں کر رہے تھے کہ جیسے وہ بھارت کے نیکس پردان منتری ہوں اور مجھے ان کی باتوں پہ ہنسی یوں آ رہی تھی کہ جب میں ان کے انٹرویوز میں یہ نمبر دیکھ اور سن رہا تھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ عام آدمی پارٹی زیادہ سے زیادہ دو چار سیٹیں پنجاب سے لے جائیں گے شاید دلی سے تو لوگ سبا کے لیے کوئی سیٹ نہ لے کے جا سکیں تو اس ساری صورتحال میں اتنے بڑے ہائے تارگٹس کیجری وال جی کیسے سیٹ کر رہے ہیں بائی دعوے کیجری وال جی کے ایک بہت ہی خاص آدمی جو ان کے چیف دہ سٹاف بھی ہیں ان کے خلاف جو الیگیشنز لگائے ہیں ایم پی پی آہ سواتی جی نے اس کے بعد تو اصولی طور پر کیجری وال چلیے نہ سہی آہ ان کے چیف دہ سٹاف کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا انٹل انلس کہ وہ آہ کلین ہو کے نہ آتے اور اگر وہ تمام تر انویسٹیگیشن کے بعد کلین ہو کے آتے تو پھر اپنا عدہ دوبارہ سبھالتے ہمارے ویسٹرن دنیا کی پالٹکس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے اور بھارت کی ڈیموکریسی بھی بہت بڑیہ ڈیموکریسی ہے مگر یہ کیجری وال جی اور ان کے لوگ تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈسیئن نہیں کر سکتے اپنی زندگیوں میں تو انہوں نے ڈیموکریسی کی جو باتیں کرنی ہیں وہ کس موں سے کرنی ہے خیر بھارت کی اپوزیشن جانے ان کا انداز جانے مگر یہ ایک اور طرح کی کانسپیریسی تیوری میں نے کینڈا میں سنی کہ اگر ہمارے دو سو پچانوے نمبر نہ آئے تو ہم تو بھارت میں پورٹیس شروع کروا دیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ بھارت میں یہ کتنے پورٹیس کروانے کے قابل ہیں یا بھارت کی اپوزیشن آف آوٹ آف فرسٹریشن کسی بھی حد تک جا سکتی ہے وہ بھارت کا کانسٹیٹویشن جانے بھارت کے ادارے جانے اور میں اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اس کانسپیریسی تیوری کے بارے میں کہ اگر یہ اپوزیشن اتنی ہی فرسٹریٹ ہو گئی تو یہ بھارت میں اس لیول پہ جائیں گے اور اس کو پاکستان بنانے کی کوشش کریں گے بٹ آئیم شور کہ وہ پاکستان تو اس کو بنا نہیں سکتے اور بھارت کی ڈیماؤکریسی دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے وہ بہت امدہ ڈھنگ سے سروائیو کرے گی اترحال جو ایگزٹ پولز آ رہے ہیں وہ پرائم نندرہ موڈی کی ایک بار پھر بنتی سرکار کو دکھا رہے ہیں اور بھارت اگلے پانچ برسوں میں سرکار بن جانے کی صورت میں کتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کرے گا کتنے بڑے بڑے فیصلے کرے گا اور کس طرح کی وہاں پہ بڑی تبدیلیاں آئیں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر الیکشن کے انہیں جنوں کے دوران الیکشن کے آخری مرحلے میں بھارت کی ایکانومی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے گروت ریٹ کے ساتھ سامنے آئی ہے بہت بڑا نمبر ہے اتنی بڑی گروت ریٹ اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی اگر پرائم منسٹر نندرہ موڈی نے دس سالوں میں بھارت کو ورلڈ سٹیج پہ اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے تو آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ اگلے پانچ سال ان کی سرکار بن جانے کی صورت میں بھارت کس طرف جائے گا یقینی طور پر بہت ترقی کا راج ہوگا اور ایگزیٹ پول جو ہیں بھارے سے جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو بہت بڑی پکچر بتا رہے ہیں بی جے پی ساؤتھ میں بھی بہت امپروو کر رہی ہے ان کی سیٹیں وہاں سے بہت بڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب بی جے پی کو اگر ہم پین انڈیا کی پارٹی کہہ سکیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں اور بی جے پی کی یہ جو بڑتری ہے یہ اس سے پہلے کانگریس کے دور میں ہم نے دیکھی کانگریس کا راج کانگریس کا راج بھارت میں آہ ہالموس چون سال تک رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ راج کرنے والے پرائم نیسٹر جواللال نہرو تھے اور اگر پرائم نیسٹر نندرہ موڈی تیسری بار آہ پرائم نیسٹر کا عددہ سنبھالتے ہیں تو وہ جواللال نہرو کے بعد دوسرے آہ بڑے لیڈر بنیں گے جو ٹینیور کے اعتبار سے آہ پندرہ سال گزاریں گے اور اس کے پانچ سال بعد کیا ہوتا ہے وہ آہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی جانے قدرت جانے اور آہ بھارت کی اپنی پوجیکشنز ہیں وہ اس کا احساس خود کر سکتے ہیں تو معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی اور بی جے پی کے مخالفین صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل ہوئے ہیں بھارت میں پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے اتنے بڑے میجورٹی کے ساتھ پاور میں آ جانے کے بعد پوری دنیا میں ان کے دشمنوں کی صفوں میں ایک بار پھر صفے ماتم بچ جائے دا بھارت کی یوں تو بڑی پارٹیاں تمام سٹیٹس میں چالیس پچاس کے قریب ہیں اور وہ سبھی ملک پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کو اور ان کی پارٹی کو ہرا نہیں سکے اور اگر وہ اسی طرح اپنے اول سٹائل پالٹکس پہ چلتے رہے بلیم گیم پہ چلتے رہے اور اپنے آپ کو پردہان منتری ان کے سمام کے تمام ریڈر دیکھنے کی حسرت میں یوں ہی آگے بڑھتے رہے تو اگلے پانچ سالوں میں ان کی پاور مزید کمزور ہوگی ان پارٹیوں کی برحال بھارت سے جو اس وقت ایگزٹ پول سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق تو بی جے پی پہلے سے بھی زیادہ بڑی وکٹری لیتی نظر آ رہی ہے اور جب دو دن بعد الیکشن کے زلط سامنے آئیں گے پھر ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہوگا کہ کیا اپوزیشن دو سو پچانوے پہ کھڑی ہے یا بی جے پی چار سو کے آس پاس کھڑی ہے اپنے ان ڈی اے پلس کے الائنس کے ساتھ یہ انتظار اب نہ صرف بھارتیوں کو ہے بلکہ پوری دنیا کو ہے اور ہمیں امید ہے کہ بھارت کے الیکشن ریزلٹس کے بعد بھارت کی تمام پلیٹیکل پارٹیاں اچھی سپیرٹ کے ساتھ ان ریزلٹس کو تسلیم کریں گی اور بھارت کی ڈیموکریسی کے سفر کو آگے لے کر وہاں کی ساری پارٹیاں چلیں گی اور جو جو پارٹیاں کمزور رہ گئی ہیں وہ اپنے آپ کو امپروو کریں گی اور ہمیں امید ہے کہ اگلے الیکشن میں بھارت کی پارلیمنٹ کو ایک مضبوط اپوزیشن ملے گی مصبت پازیٹیو اپوزیشن ملے گی کیونکہ جہاں پر ایک مضبوط سرکار چاہیے وہاں کسی بھی دیش کو ایک مضبوط اپوزیشن بھی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی